گرمی کے موسم میں پیاس کی شدت بڑھ جاتی ہے اور پسینہ زیادہ آتا ہے ایسے میں اگر گنے کا جوس پی لیا جائے تو گویا جان میں جان آ جاتی ہے گنے کا رس پاکستان کا قومی مشروب ہے تو آج ہم آپ کو لاہور کی ایک قدیمی دکان دکھاتے ہیں جو کہ پچپن سال سے گنے کا رس بیچ رہی ہے اچھا آپ کتنے عرصے سے یہ کام کر رہے ہیں پچھوینجہ سال سے پچھوینجہ سال سے آپ سے پہلے یہ کام کون کرتا رہے ہیں آپ کے والد صاحب اور آپ کے والد صاحب نے یہ کام کتنے عرصے تک ہی ہے آپ کو یہ کام سٹارٹ کرتے ہوئے کتنی دیر ہوگی ہے نہیں آپ کو تو آپ کے والد صاحب کو بھی ملا کہ آپ کو پچھ پنچ سال ہوگی ہے آپ ساتھ ہی کرتے ہیں اچھا آپ سمجھتے ہیں کہ اتنی مہنگائی کے دور میں آپ کا عجر بسر ہو رہا ہے کیسا فیل کرتے ہیں جب آپ کے پاس دور دور سے آپ کے کسٹمر آتے ہیں آپ سے پیار کرنے والے آتے ہیں تو آپ کیا ساتھ دل کرتے ہیں ہمیں بہت زیادہ خوشی ہے کہ ہمارے گاہ بہت اچھی ہیں بہت دور دور سے آتے ہیں چالیس کلو چارس کلو میٹر سے بائی فیرے سے بجرہ مارے سے شیخ ور سے دور دور سے کھا گھتے ہیں اس کی ریسپی کیا ہے سیمپل ہے دوسروں سے ہاتھ کے ہے یہ دوسروں جیسا ہے یہ گرنہ چینی بڑا سپیشل ہے کچھ میں میٹھا تیز ہوتا ہے تو یہ گرنہ آپ کہاں سے لے پیسے لے پیسے ہوتے ہیں اور اپنی دکان تا کیسے لے پیسے آٹے ہیں اللہ strongest گرنہ decides یہ ملکے بھلا ہے کہ برای روڈز پر بھی کوئی دنیا کے سٹال لگے ہونے ہیں تو اس کی کیا بجیہ ہے کہ آپ کے سٹال پر ہی اتنا راش ہوتا ہے بجا یہاں کوئی دات سے پہ دے رہا ہے او بیٹ سے پہ دے رہا ہے او پیچھے دے رہا ہے جو ابھی جیتے ہیں جیتے ہم رکھیں اچھا ماشاءاللہ یہ ایک آپ کو اچھی عادت ہے اس کے پاس جیتنے بھی پیسے ہوتے ہیں آپ اس کو اتنا جوس دے دیتے ہیں ان کا ٹیسٹ بھی اچھا ہے اور ان کا میار بھی بہت اچھا ہے اس لئے ان کے پر زیادہ رچ ہوتا ہے جو دوسرے ہوتے ہیں وہ دو نمری بہت کرتے ہیں کسی کا گناہ پکا ہوتا ہے کسی کا کیا ان کا ماشاءاللہ بہت اچھا ہے تو میں جب بھی یہاں سے گزرتا ہوں میں یہاں ہی سے پکے رکھتا ہوں گرمی میں بوتل نہ ہی پینے تو وہ بوتل جو ہے وہ میدے کو بھی خلاب کرتی ہے یہ یوز کرنا چاہیے یہ سید کے لئے بھی اچھا ہے اور میدے کے لئے بھی بیست ہے یہ تو کافی مدے کی ہے میں دیلی آتا ہوں یہ یہاں پر فریش بنای جاتی ہے زارہ مدے کی ہوتی ہے اس لئے ہاں پر کافی رچ ہوتا ہے